اس طرح جنبی شخص کے لیے ناپاک آدمی کے لیے قرآن پڑھنا بھی منع ہوتا ہے یعنی اگر وہ قرآن بنیت قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ قرآن پڑھنا اس کا گناہ ہے ناجائز کام کر رہا ہے وہ اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے باتحارت ہونا ضروری ہے اگر بے غسل شخص زبانی قرآن پڑھتا ہے تو اس میں یہ تو اجازت ہے لیکن بے غسل شخص کو قرآن پاک زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی یوں ہی بے غسل شخص اگر قرآن دیکھے تو ہم نے آپ کو ذکر کر دیا کہ وہ اس کے لیے دیکھنے کی شریعت نے ریایت بیان کی ہے ابھی جو ہم نے اس میں قید لگائے کہ قرآن پاک کو بنیت قرآن نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر قرآن کی جو دعائیں ہیں مثلا نایت القرصی پڑھ رہا ہے دعا کی غرض سے یا کوئی اور دوسری قرآنی دعا ہے دعا معصورہ پڑھ رہا ہے وہ اور اس کو پڑھتے ہوئے اس کا قصد قرآن کا نہیں ہے بلکہ دعا کا ہے اور حصول برکت کا ہے یا کسی اور غرض سے پڑھ رہا ہے وہ تو اس کے لیے اس میں ریایت نکلے گی یعنی بے غسلہ شخص بھی قرآن کی آیات یا دعائیں جو ہیں بغیر غسل کی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے یعنی جن بھی شخص کو بھی اس کی اجازت ہوتی ہے تو اس میں بالخصوص وہ لوگ توجہ کریں کہ جو بے غسلے گھوم رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت تو قرآن سن تو رہے ہیں تو قرآن سننے میں تو ممانت نہیں ہے بے غسلہ اگر سن رہا ہے اس کے لیے ریایت ہے لیکن اگر وہ پڑھے گا تو اس کے لیے منع ہوگا